جی ایس نیوز یوکے بیروچی پنجاب حافظہ اکرا کی ریپورٹ آہ صدر داتا گنج بکش ٹاؤن جناب جاوید اکرام ٹونی نے راوی ٹاؤن کا دورہ کیا اور راوی ٹاؤن کے صادر مبشر لال سے ملاقات کے اہم امور پر بات چیت کی اس موقع پر راشد بیگ سوشل میڈیا ہیڈ ڈاتا گنج بکش ٹاؤن مرزا معظم بیگ شیخ تاریخ اور جواد خان بھی موجود تھے چونیا علاباد بینوز لاہی ڈکیٹ گینگ کے چار کارندے گرفتار چونیا علاباد ملزمان متعدد تھانوں کو مطلوب تھے چونیا علاباد ملزمان کے قبضے سے نگدی اور بھارے مقدار میں جدید اسلحہ برامد ملزمان کی شناخت افتخار عمران عثمان اور عویس کے نام سے ہوئی چونیا علاباد ملزمان ہاؤس ڈکیٹی راہزنی کے ماہر تھے پولیس کی ناک میں دم کر رکھا تھا چونیا علاباد پولیس نے جدید سائنسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا مہر رفیق ساجد بیورو چیف قصور کراچی سے قبر شامل کرتے ہیں سیٹی ریپورٹر حمزہ خالد کی ریپورٹ کراچی معروف سماجینہ حنمہ ملک حارون کتھری کی جانب سے انٹس اسپتال ریجنل بلڈ سینٹر کے تحت کینسر میں مبتلا بچوں کے لیے سندھ کے شہر میرپور خاصے موبائل بلڈ کیم کا نکات کیا گیا جس میں ارڈنائزر حارون کتھری، امیر ملک، آصف دل، محمد کاشف، شہباز چندیجہ، مظفر احمد شیخ، دانش منصوری نے شرکت کی اس موقع پر سماجی شخصیت ملک حارون کتھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے تھیلسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کی سخت ضرورت ہے کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں سیٹی ریپورٹر جی ایس ٹی وی کراچی حمزہ خالد کی کراچی کراچی میں مبینہ اگواہ ہونے والے کنڈیاری کے صحافی کنڈیاری پریس لپ کے صادر اکیلو سان اور نواز لیگ سن کے صادر مسود وسان کے بھائی زلفکار علی وسان اور محسن مرید تحال بازیاب نہ ہوئے آئی جی سن نے معاملے کا نوٹس دیتے ہوئے واقعی کا مقدمہ سائٹ سپر ہائی تھانہ کراچی پر مقدمہ درج کروا دیا خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک لودران سے ہماری بیورو چیف محمد شاہد کی ریپورٹ کی مطابق ڈسٹرک لودران ڈی پیو سید قرار حسین کا رمزان بزار لودران کا دورہ کرونا ایسو پیس پر سخت عملداری کی ہدایات بزار میں تائنات اہلکار ماسکی پبندی پر توجہ دیں ڈی پیو سید قرار حسین سٹرک لودران پر خریداری کے لیے آنے والے سارفین کو کرونا وبا سے متعلق پامفریٹس بھی تقسیم کیے جائیں ڈی پیو موجودہ ملکی حالات جنگی نویت کے ہو چکے ہیں وبا کے خلاف مل کر لڑیں گے ڈی پیو نے اسٹرک لودران پر اشکو منظم کرنے اشیاء کی سہل ترسیل رفنے کی ہدایات بھی دیں خبر شامل کر رہے ہیں میر پور ازاد کشمیر سے بیورو چیف سید متضا کازوی جی ایس ٹی وی یو کے کرونا وائرس کی تیسری لہر جس کی شدت نے پوری دنیا کو متاثر کر دیا حکومت ازاد کشمیر نے بھی ایس او پی پر عمل درامت نوٹفکیشن جاری کر دیا اسی سلسلے میں مجسٹر سید کلیم عباس نے شہر کے مختلف شاپنگ مال مارکٹوں کا دورہ کیا وہ ایس او پی کے خلاف فرضی کرنے والوں کو بھاری نگدی جرمانے کیے راہ چلتے لوگوں کو بھی نگد جرمانر قانون کے مطابق بند بھی کر دیا خبر شامل کر رہے ہیں میرپور ازاد کشمیر سے بیرو چیف سید مرتزہ کازمی جی ایس ٹی وی یو کے سادر پی ٹی آئی امریکہ نیو یوک چودری زہور احمد نے اپنے والدین کے سالے ثواب کے لیے اپنے بائی گاؤں ڈھوک چودریاں پنیام چکسواری میں محفل کا انعقاد کیا جس میں صاحب کا وزیراعظم ازاد کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چودری نائب صدر پی ٹی آئی ازاد کشمیر چودری زفر انور اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنمان شرکت کی اس محلات کی محفل میں کثیر تداد سماجر سیاسی لوگوں نے شرکت کی محفل کا آگاہ سلاوت قرآن پاک سے محبوب حسین قادری نے کیا کشمیر اور پاکستان بھر سے آئے ہوئے مشہور ناتخوان نے بھی اس محفل کو گرمایا اس محفل میں آئے ہوئے لوگوں کے لیے افطار اور کھانے کا آلہ احتمام بھی کیا گیا مان سہرہ عبرار احمد سیٹی ریپورٹر ایس کیو ون ون ٹو ٹو مان سہرہ مان سہرہ داتا کے قریب مہران اور موٹر سائیکل حادثہ حادثے میں دو افراد زخمی ہوئے زخمیوں کا تعلق بیڈرہ سے ہے حادثے میں زخمی ہونے والے محمد شفاق عمر پچیس سال رضا عمر ستائیس سال ہے جن کو فرسٹ ایٹ فراہم کی گئی کینگ عبداللہ ہسپتال منتقل کیا گیا مان سہرہ عبرار احمد سیٹی ریپورٹر ڈی پی او مان سہرہ عاصف بہادر کے حکمات پر کرونا وباہ کے مزید پھیلاو کی روک تھام کے لیے مان سہرہ پولیس کی جانب سے تمام ممکن اقدمات اٹھائے جا رہے ہیں شہری حکومت کے جانب سے جاری کردہ حکمات پر عمل پیرا ہوں تاکہ کرونا وائرس کے خاتمے کوئی کینی بنایا جا سکے ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف کانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی قصور سے خبر شامل کرتے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف مہر رفیق ساجد چونیا نواہی گاؤں بھاگی وال میں گاؤں سے ملکہ نکاسی آپ کے قریباً ایک اکر پر محید جہور میں کھڑے سرکنڈوں میں شہد اتارنے کی گھر سے آگ لگا دی راکھ اور دھوئے نے گاؤں والوں کو سانس اور افتاری میں مشکل میں ڈال دیا چونیا کے نواہی گاؤں بھاگی وال طبعہ میں کسی نامعلوم نے گاؤں کے جہور میں کھڑے سرکنڈوں میں سے شہد اتارنے کی گھر سے ان کو آگ لگا دی جو ایک گھنٹے سے جاری ہے کافی ساری عبادی اور گھر جہور کے ساتھ ساتھ ہیں کہیں آگ گھروں تک نہ پہنچ جائے قریبی مکین انتہائی پریشان ماہ رمضان میں پورا گاؤں دھوئے راکھ کی لپیٹ میں روزداروں بچے کو سانس سینے میں بھی دشواری اہل دہیا کی کال پر فائر برگیٹ کی گاڑی پہنچ گئی فائر برگیٹ اور اہل دہیا مل کر آگ بجانے میں مصروف قصور سے خبر شامل کرتے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف مہر رفیق ساجید چونیا نواہی گاؤں بھاگی وال میں گاؤں سے ملکہ نکاسی آپ کے قریباً ایک اکڑ پر محید جہور میں کھڑے سرکندوں میں شہد اتارنے کی گھر سے آگ لگا دی راکھ اور دھوئے نے گاؤں والوں کو سانس اور افتاری میں مشکل میں ڈال دیا چونیا کے نواہی گاؤں بھاگی وال طبعہ میں کسی نامعلوم نے گاؤں کے جہور میں کھڑے سرکندوں میں سے شہد اتارنے کی گھر سے ان کو آگ لگا دی جو ایک گھنٹے سے جاری ہے کافی ساری عبادی اور گھر جہور کے ساتھ ساتھ ہیں کہیں آگ گھروں تک نہ پہنچ جائے قریبی مکین انتہائی پریشان ماہ رمضان میں پورا گاؤں دھوئے راکھ کی لپیٹ میں روزداروں بچے کو سانس سینے میں بھی دشواری اہل دہیا کی کال پر فائر برگیٹ کی گاڑی پہنچ گئی فائر برگیٹ اور اہل دہیا مل کر آگ بجانے میں مصروف قصور سے خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف مہر رفیق ساجد کی ریپورٹ چونیا سٹی تھانا کی حدود میں دس ازائی ڈاکوں کی شہری محمد بوٹا جٹ کے گھر ڈکیٹی کی واردات ڈاکوں نے تمام اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گن پوائنٹ پر لاکھ رپے نگدی تلائی زیبرات موبائل فون اور تین ادد موٹر سائیکل لوٹ لی ڈاکوں نے ارشاد نام شخص کا مضاحمت پر ٹانگ پر فائر مار دیا ڈاکوں اندہ دون فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے زمین دار محمد بوٹا جٹ نے گندم فروغ کی جس کے تمام رقم ڈاکوں لوٹ کر فرار ہو گئے پولیس ناموک پر پہنچ کر مضروب کو ٹی ایچ کیو چونیا ہسپتال پہنچایا ڈی پیو کسٹور نے ملزیمان کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دے دی کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں سیٹی ریپورٹر حمزہ خالد کی ریپورٹ کراچی آمنہ علاو دین ویلفیر کے چیئرمن تاریخ ارائین کی جانب سے میٹنگ کا نکات کیا گیا جس میں امیر ارائین کو چیئرمن بننے کی خوشی میں خصوصی دعوت دی اس موقع پر ارائین کا کہنا تھا خدمت خلق اور انسانیت کی ضروریات کو پورا کرنا میری تمام ترجیحات میں سے اولین ترجیح ہے آریفالہ ڈسٹرک پولیس آفیسر پاک پتن ملک جمیل زفر کی حدائیت پر ڈی ایس پی ٹریفک راو آصف زمان کی جانب سے آریفالہ کے نیجی کالج میں ٹریفک کی اگاہی پر تربیتی کیم کا نکات کیا گیا تفصیلات بتا رہے ہیں آریفالہ سے ہمارے نمائندے محمد ادنان جہانگیر خوکھر موسیقی 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 موسیقی